موسیقی فیول کنمشن اس گاڑی کی پٹرول ہے فیول ایوریج آپ کو یہ گاڑی بارہ سے چودہ کی اونر کے مطابق ویدن سٹی وید ایسی رام سے دے گی اور سولہ سے اٹھارہ تک کی ایوریج اونر کے مطابق آپ کو اوٹ او سٹی اگر آپ موٹر وے پہ یا ہائی وے پہ ٹرایول کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دے گی ابھی تک گاڑی ایک لاکھ دس ہزار کلومیٹر کے قریب بلکل جنون چلی ہے اس گاڑی کا میٹے ریورس نہیں کروایا گیا گرنٹی ہے گاڑی کی گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ملے گا آپ کو فیول ٹینک اس گاڑی میں 45 لیٹر کا ہوتا ہے یعنی کہ 45 لیٹر کا مناسب فیول ٹینک ہے بڑا فیول ٹینک ہے 5 سپیڈ مینور ٹرانسپیشن کے ساتھ گاڑی ہے ڈیمانڈ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ یہ ویڈیو دیشتے رہیں اونر کے کونٹیکٹ کے لیے آپ کو ایک ورس اپ گروپ کا لنکھ ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل انبوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین چھوٹ تو اس گاڑی کی اونر کا کونٹیکٹ نمبر میں آپ کو دے دوں گا یہ ویڈیو ہی مجھ سے شیئر کر لیجئے گا تو بھی میں آپ کو اونر کا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا اوریجنل ڈوکومنٹس ہیں ڈوکومنٹس میں اونر کا مدابق آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا گرنٹی ہے اونر کا مدابق اس گاڑی کے ڈوکومنٹس کی گاڑی میں انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا اپ ٹو ڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کا ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے تو اس گاڑی کا جو ایک فینڈر ہے نا وہ بس اس پہ آپ کو تھوڑا سا ٹچ اپ نظر آئے گا جو رائٹ سائڈ والا آئی سنگ فینڈر ہے اونر نے بتایا تھا لیکن کنفرم نہیں ہے شاید رائٹ سائڈ والا اونر نے بتایا تھا تو اس پہ آپ کو ایک فینڈر پہ ٹچ اپ ملے گا باقی اس گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل نون ایکسیڈنٹل گاڑی ہے کوئی اس گاڑی پہ آپ کو ڈینٹ نہیں ملنے والا کوئی زنکہ نشان نہیں ملنے والا کوئی سیل آپ کو اس گاڑی میں ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی سیل ڈیموی جو سالی سیلیں اس گاڑی کی انٹیکٹ اپنی اوریجنل حالت میں مجود ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بلکل اوریجنل کنڈیشن میں گاڑی ہے سیل ٹو سیل جنون گاڑی ہے مکینیکلی الیکٹریکلی گاڑی سو فیصد اوکی حالت میں جسٹ بائی انڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں اونر کے مطابق مجود ہیں اونر کا یہ بھی کہنا ہے اور ہم بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ لازمی کسی ایکسپرٹ کو ساس لے کے جائے کریں جب بھی آپ نے گاڑی کی ڈیل کرنے جانا ہو کیونکہ آپ نے اس گاڑی کو پیسے لگا کے شریدنا ہے تو آپ نے اپنی دلی تسلی کر کے گاڑی لینی ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن میں اونر کے مطابق اور ہمارے مطابق بھی گاڑی اچھی کنڈیشن میں مجود ہے کوئی مسئلہ آپ کو گاڑی میں نظر نہیں آئے گا جو اونر نے ہمیں ڈیٹیلز بتائی ہیں اس مطابق آپ کو گاڑی کی ڈیٹیل ہم بتا رہے ہیں لیکن آپ نے جب یہ گاڑی لینے جانا ہے تو آپ نے موقع پہ مجود ہونا ہے تو آپ نے اپنی تسلی کر کے کسی ڈینٹر پینٹر کو کسی ایکسپرٹ کو ساتھ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ فولی مینٹین کنڈیشن میں گاڑی ہے تو اس کے علاوہ بات کی جائے تو انجن کی بات کر لیں تو انجن اس گاڑی میں سو فیصد ہوکے اوریجنل کمپنی فیٹڈ تیرہ سو سی سی فور سرنڈر سکسٹین والو ای ای فائی ویڈ وی وی ٹی ای ٹکنالوجی کے ساتھ اس گاڑی کا انجن ہے جو کہ ایٹی فور ہورس پاور ایٹ چھ ہزار آر پی ایم پیڈیوز کرتا ہے اور ایک سو اکیس نیوٹر میٹر ایٹ چار ہزار چار سو ار پی ایم اس گاڑی کا ٹورک ہے نیٹن کلین گاڑی کا انجن روم آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کافی نیٹن کلین حالت میں گاڑی کا انجن روم ہے اور اس کے علاوہ سسپینشن ویڈ بھی گاڑی آپ کو سو فیصد اوکے اور سموت ہی دیکھنے کو ملتی ہے گاڑی کی سسپینشن میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو اس کے علاوہ بات کیجئے تو گاڑی کے ٹائروں کی گاڑی کے ٹائر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کافی اچھی کنڈیشن میں گاڑی کے ٹائر موجود ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ گاڑی جو ہے اس گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ ساٹھ سے ستر فیصد اوکے کنڈیشن میں موجود ہیں ساٹھ سے ستر فیصد کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹائروں کے ساتھ گاڑی چالیس سے پچاس ہزار کلومیٹر چل چکی ہے اور اس کے علاوہ رنز اس گاڑی میں آپ کو پندرہ انچ کے مل جاتے ہیں تو یعنی کہ ویل سائنس اس گاڑی کا پندرہ انچ کا ہے ریزنیبل گراؤن کلیرنس آپ کو گاڑی میں نظر آ رہی ہے اور لوگ کرولا کو اس لیے پریفر کرتے ہیں جی الائی ایکس الائی آلٹس وغیرہ کرولا کی جو سیڈان گاڑی ہیں خاص طور پر ان کو اس لیے پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کچھے پکے راستوں میں آرام سے چلی جاتی ہیں اور ان کی گراؤن کلیرنس کافی اچھی ہوتی ہے کیوٹا ویسے بھی گراؤن کلیرنس کے معاملے میں کافی اچھی اس کی ایک ہے لوگ اس کو کافی زیادہ پریفر کرتے ہیں گراؤن کلیرنس اس کی کافی اچھی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ بات کی جائے تو گاڑی میں کوئی مسئلہ آپ کو نظر نہیں آتا انسائٹ کی طرف چلتے ہیں انٹیریر سے آپ کو اس گاڑی کے پیچر اور کنڈیشن بتا کے پھر آپ کو اس گاڑی کی ڈمان بتا دیں گے نیٹ ان کلین سکریچلیس کنڈیشن میں جسے کہ آپ منت کنڈیشن کہہ سکتے ہیں اسی کنڈیشن میں آپ کو گاڑی انسر سے بھی نظر آ رہی ہے سکریچلیس کنڈیشن میں گاڑی کا ڈیش بڑ آپ کو نظر آ رہا ہے برینڈ نیو کنڈیشن جیسے لیدر سیٹ کور آپ کو گاڑی کی سیٹوں پر انسٹال مل جاتے ہیں کنڈیشن وائز اچھی کنڈیشن میں ہے لیکن اصل میں برینڈ نیو نہیں ہے لیکن کنڈیشن وائز اچھی کنڈیشن میں گاڑی کے سیٹ کور مجود ہے سپیشیس گاڑی ہے ہیڈ روم لیگ روم کافی ریزر ایبل ہے آپ کے سامنے ہیں سکریچلیس ڈیش بورڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بلکل سکریچلیس ہے فیچر کی بات کی جائے تو آپ کو اس گاڑی میں بھی اچھی ڈی ایل سی ڈی پلس بیک کیمرہ مل جاتا ہے ایسی اس گاڑی کا اچھیل کنڈیشن میں ہے اور ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے آفٹر مارکٹ اچھی ڈی ایل سی ڈی اس گاڑی میں انسٹال ہے تو ٹو وے ایڈجسٹیبل اس کا پاور سٹیرنگ ہے پاور لوکس آپ کو مل جاتے ہیں سینٹرل لوکنگ سسٹم کی اوپشن بھی مل جاتی ہے پاور وینڈوز اور پاور سائیڈ میرر آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں جو کہ الیکٹرونیکلی ایڈجسٹیبل میرر ہے فولڈنگ یا ریٹریکٹیبل میرر اس گاڑی میں نہیں آتے اس کے بعد آنا شروع ہو گئے تھے دوہزار اٹھارہ انیس کے موڈلوں میں آنا شروع ہو گئے تھے لیکن اس میں نہیں آتے تو یہ تھے اس گاڑی کے سارے فیچر اور کمپلیٹ ڈیٹیل دوہزار دس کا موڈل ہے کافی اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے جنون پینٹ کے ساتھ گاڑی ہے جنون کنڈیشن ہے بلکل اوریجنل کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے اس گاڑی کا ایک فینڈر جو میرے خیال ہے درائیور سائیڈ والا جو ہے نا فرنٹ پر درائیور سائیڈ والا جو فینڈر ہے وہ اس کا ٹچ اپ ہے باقی اس گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بھی سکریچ وغیرہ کوئی آپ کو نظر خاص نہیں آتا بس ایک تچ اپ آپ کو نظر آ سکتا ہے لیکن کوئی ڈینٹ اس گاڑی میں مجود نہیں ہے کوئی زنکہ نشان نہیں ہے بلکل اپنی اوریجنل سیلوں میں گاڑی مجود ہے کوئی سیل اس گاڑی میں آپ کو ڈیمیج نہیں ملتی تو بلکل ایون کنڈیشن میں میکینیکلی الیکٹریکلی گاڑی مجود ہے اونر سے کنٹیکٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب اس گاڑی کی ڈیمانڈ آپ کو بتا دیتے ہیں جو اونر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اونر کی جو ارجن سیل پر ڈیمانڈ ہے وہ فٹس and فائنل ہے اکیس لاکھ اونر کی ارجن سیل پر ڈیمانڈ ہے ٹوئنٹی ون لیک اونر کی ارجن سیل پر ڈیمانڈ ہے اکیس لاکھ سے کام اس گاڑی کی قیمت نہیں ہوگی جو لوگ اکیس لاکھ میں اس گاڑی کو افورڈ کرتے ہیں وہی اونر سے رابطہ کریں تو آپ کے اپنے بجر کے مطابق ہم گاڑیاں شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس چینل پہ تو ضرور آپ پلی لسٹ دیکھیں چینل کو وزٹ کریں آپ کو اپنے بجٹ کے مطابق گاڑی کوئی نہ کوئی مل جائے گی کافی زیادہ گاڑیاں ہم روز اپلوڈ کرتے ہیں تین سے چار یا دو سے تین وڈیو سے روز آتی ہیں تو آپ کی اپنے بجٹ کے مطابق آپ کو انشاءاللہ گاڑی مل جائے گی گاڑیاں مناسب قیمت میں بھی ہیں سستی گاڑیاں بھی ہیں اور زیادہ بجٹ والی گاڑیاں بھی ہیں آپ اپنے بجٹ کے مطابق گاڑی کو دیکھ لیں کون سی گاڑی آپ کو پسند آتی ہے ٹیوٹا کرولا ریسنٹ ٹیوٹا کرولا جی لائی ایکسی لائی پہ کافی زیادہ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں تو ان میں سے بھی آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی گاڑی آپ کے بجٹ کے مطابق پسند آجائے گی تو ضرور آپ چینل وزٹ کر لیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ آپ کے لئے ہم اس چینل پہ لو بجٹ کی گاڑنگ کی ویڈیوز آپ کے بجٹ کے مطابق ٹائم ٹو ٹائم لے کے آتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ